سمیان صرف چپ چاپ زرش کو دیکھ رہا تھا کیسا حالا کی فطر کچھ زیادہ ہی لالجی واقعہ ہوئی ہے آپ کو بے شک غصہ ہے مگر میری تو یہی سمجھ میں آئی ہے کہ پہلے فوجہ بکرشتہ آپ سے اسی لئے کا نجار ہی لکھے سائداد وغیرہ کی سیکیورٹی رہے گی اور اب فڑا کے سسلے میں عجد بھائی کی بات کرنا مجھے تو یہی سمجھ میں آیا تھا جو میں نے کہا دیا سمیان کو بتاتے ہیں اس نے آخر میں گندے اچھکائے تھے سمیان زرش کو دیکھ گیا ان حالات سے کیسا حالا کی لاجی فطر سے تو وہ کیا ہر کوئی اگادہ سوائے تارہ بیگم کے اور اب کیسا حالا کا فرقہ ذکر پاپ و کامنز کا مفرقہ سسلے میں تو یہ گیم کھلنے نہیں دیگا امی یا کیسا حالا کو سمیان احمد کے دل دماغ میں ایک توفان سا بڑپا ہو چکا تھا تاہم چہرے پر اندونی کیفیات کا آکس نہیں آنے دیا تھا آپ کو یہ ساب بورا لگ رہا ہے یقین کریں میں نے یہ باتیں جان بوجھ کا نہیں سنی تھی فڑا سو رہی تھی اور تاہمی فون بار یہ گبت گوکا رہی تھی موزو ہی ایسا تھا کہ میں سننے لگی ارادتاں میں نے یہ ساب نہیں کیا تھا زرش کا انداز وزاہتی تھا سمیان احمد کے مستحصہ ہموش انداز پر متوحش ہو چکی تھی کہ کہیں وہ انہیں بورا نہ لگا ہو اس کی وزاہت بار سمیان مسکار دیا تھا اندونی کیفیت کیسی بھی ہو رہی تھی مگر زرش سے وہ کبھی بازہ نہیں ہو سکتا تھا اتنا تو وہ جانتا تھا تمہیں اس وزاہت کی ضرورت نہیں میں کیسا حالانکہ پیتر سے واقع ہوئے ایک طرف سے مایوس ہوگا وہ اب دوسرا کار کھلنے کے چکر میں ہے اب بھی ابو کو علم نہیں ہے ورنہ چھوڑا اس ذکر کو تم سناو نوشی اور چچی جان کیسی ہے ناک کار کے ملازم آسکرین کے کپ ٹوئے میں سجائے چلایا تھا سمیان نے ذکر ہی بتا دیا تھا ماما اور نوشی دونوں ٹھیک ہیں اور روز آپ کا ذکر کر دی ہیں اور ہاں یاد آیا میری اسلام آباد کی تصویریں ڈیویرپ کروائی ہیں بہت اچھی ہیں آئے ہیں آج آئے گا ہمارے ہاں دیکھئے گا کمال کا ارزرٹ ہے اسکرین کا کپ تھام کا ہے وہ شروع ہو چکے تھی سمیان کا ذہن ابھی تک ازیاد والی بات میں انجھا ہوا تھا ذرش کی بات پاس سے مسکر آیا تھا سمیان بھائی آپ نے ان لڑکیوں سے رابطہ کیا ایک دم اس نے پوچھا تھا سمیان جو کہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا چونکر ذرش کو دیکھا کہ لڑکیوں سے سمیان نے اپنا آئسکرین والا کپ تھام لیا وہی لڑکے جو ہمیں چھتر پارک میں ملی تھی وہی جنہوں نے ہماری تصویریں لیتی تصویروں کا ذکر کرتے اس سے اور بھی کچھ یاد آیا تھا تو چہرے بار سرحی دوڑ گی سمیان نے ذرش کے رنگ بدد چہرے کو بھی دیکھا اور اس کا ایک دم نظرے چھوڑانا بھی سمیان ہولے سے مسکر آیا تھا یوں جیسے کوئی بہت لطیف ہوا کا جوں کا دل کو چھو گیا ہو رابطہ کیا تھا اسلام آبا سے آتے ہیں ان سے رابطہ کیا تھا کال ہی تصویریں مجھے مل گئی تھی کیا واقعی ایک دم وہ پور جوش ہوئی تھی کیسی ہیں تصویر ایک دم وہ سب بھول گی کہ وہ ایک پال پہلے وہاں مہا شرم سے سر جگہی نظر چھوڑا رہی تھی اچھی ہے زرش کی پور جوش بے تبانہ انداد با سمیان صرف مسکر آیا ہی تھا ویسے مجھے جگی نہیں آرہا میں اب تک سمجھ رہی تھی کہ بلڑکیاں کوئی فراد ہی ہوں گی ویسے آپ نے ان سے رابطہ کیا اور اتنی جدی تصویریں کے حیثے پہنچ کی آپ کے پاس وہ کچھ دیر قبل کے تمام شرم اور جیچک بلائے صرف وہی زرش تھی بے پرواہ بے وقوف اور معصوم انہوں نے مجھے اپنا نمبر رابطہ نمبر دیا تھا میں نے آتے ہی کالگی تھی ان میں سے ایک لڑکی کا نام ہمیرا تھا اس کے گار کا نمبر تھا میرے طالف اور تصویریں طلب کرنے پا اس نے کل تصویریں بجھوا دی تھی میں نے اڈریس لکھوا دیا تھا کال ہی آفیس کے اڈریس پار مل گئی تھی شکر ہے اللہ کا اس نے اپنا پیالہ حالی کار کے ٹری میں رکھا تھا دیکھوں گی تصویریں دیکھوں گی تصویریں سمیان نے پوچھا تھا ہاں اس وقت آپ کے پاس ہے وہ حیران ہو کر سمیان کو دیکھنے لگے سمیان احمد نے بجائے جواب دینے کے ٹیبل کی سائد دراز کول کا ایک لفاپہ نکال کر زرش کی طرف بڑھایا تھا زرش نے انتہائی بیتابی سے لفاپہ کول آتا تھا تصویریں اس کے ہاتھوں میں تھی زرش کی نظر اپنے ہاتھ میں تھامی تصویر پر گویا جمزی گئی تھی انچے لمبے خسن اور وجہ حد کے شہکار کے ساتھ کری وہ ایک چھوٹی سے لڑکی ہلا گئی تھی سمیان احمد حمزہ کو باز میں اٹھایا ہوا تھا ایک ہاتھ میں زرش کا باز اوپہ کر رکھا تھا تصویریں کافی قریب سے لیگی تھی چہرے کے حد و حال بہت نمائی تھا زرش کے چہرے کا ایک اکتاثر بول رہا تھا اس وقت وہ مارے بندے حب کی کے اصحار لیے سمیان کے ساتھ کر رہی تھے اور یہ تاثرات کیمریکی آنکھ میں آنکھ نے بھی چھوٹائی تھے ایک دم زرش پر وہ کیا پیت تاری ہوئی تھی جو تصویر بنوانے کے بعد اس پر ایک دم وار ہوئی تھی وہ سمیان احمد کے قریب کر رہی تھے سمیان نے اس کا باز او تھام رکھا تھا حمزہ ان کے ساتھ تھا تصویر میں موجود کپر بہت مکمل اور خوب سے لگ رہا تھا زرش ایک دم گبرا تھی گی اس نے صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے زرش لرزش اترتے محسوس ہوئی تھی بلکہ گنی پل کوپا بھی ایک بوچ آ پڑا تھا زرش اپنی ہی کیا پیسے پرچان ہوگی ایک دم گبرا کا سمیان کو دکھا سمیان احمد اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنی تھوڑی ٹکائے بہت مہمیت سے نہ صرف اسے دیکھ رہا تھا بلکہ زرش کے چہرے کا ایک ایک تاثر نوٹ کا رہا تھا زرش کو اپنا چہرے سرہ ہوتا ہوا محسوس ہوا کیسے لگی تصویر سمیانی موسکا کا پوچھا تو وہ چم گئی اچھی ہے دوبارہ سار جگا کا وہ دوسری تصویر دیکھ رہی تھی وہ قدر فاسے سے لے گئی تھی تصویر میں وہ پورے قدر سے نمائی تھے سمیان کے ہنٹ پا بہت حوپ سوئے موسکان سجی ہوئی تھی اور جبکہ وہ ہود سہتی سے لابنچ ہوئے تھی جیسے جب رنہود کو کنٹرول کر رہی ہو یہ تاثر کتنا نمائی تھا تصویر کھینچ نیوالے کا کامال تھا یا کیمرے کا دونوں تصویریں بہت کامال کی تھی زرش کے نگاہیں اپنے گلے میں پڑھے لاکر پارٹی کی تھی زیڈ ایس کے الفاظ جنہیں اس نے کبھی اہمیت نہیں دی تھی کیمرے کی آنکھ نہیں اتنا وعدہ کر دیا تھا کہ زرش حالی دماغ لیے دیکھے کہ اس کے چہرے پاس آتی سرحی کی جگہ ایک ناقابل فہم سا تاثر اوبرا تھا کیا ہوا سمیان احمد جو اسی پر نظریں گاڑے ہوئے تھا اقدام پوچھا زرش نے سار اٹھا کا سمیان کو دیکھا اور پھر تصویروں کو اس کے سامنے بڑھے سمیان کے نگاہوں میں جو تاثر تھا وہی تاثر تصویر میں اپنے ساتھ کڑے انچے لمبے حوپ سر اپو کے نگاہوں میں دیکھ رہی تھی زرش کے اندر اقدام کچھ غلط ہے کا سائرن بڑھنے لگا کیا بات ہے وہ ایک تصویر دیکھ رہی تھی اس کے چہرے پا ایک عجیب و غریب سے تاثرات ہے سمیان پورا اپنی سیٹ چھوڑ کر اس کے ترپایا تھا زرش نے ہموشی تر تصویر میز کی چکنی سطح پر رکھتی تھی اس وقت اس کی سمیان میں نہیں آئی تھی کہ کیا کہے تصویریں بہت اچھی آئے ہیں زرش کا اپنی آواز سے بھی اجرمی سے لگی اسے سمجھنا ہے کہ اسے ایک پال میں اچانک کیا ہوا ہے زرش کیا ہوا کچھ پریشان ہو سمیان نے اس کی کرسی کی بیگ گمہ کا اس کا روح اپنی طرف کیا تھا وہ اب برائرہ سمیان کے نگاہوں میں تھی زرش نے سمیان کو دیکھا وہ اسے بھگور دیکھتا کچھ فکر منت تھا اس نے گردن گمہ کا تصویر کو دیکھا نہیں وہ مسکرائی تھی سمیان کو اس سے مسکرائی عجیب سے لگی تصویر اچھی نہیں یہ لگی سمیان نے ہاتھ بہا کا ٹیبل سے تصویریں اٹھائی تھی بھگور دونوں تصویریں دیکھنے لگا تھا آپ نے یہ تصویریں کیوں کر اتروائی یہ بات اسے پرشان کر لی تھی اسے ہونٹو پال لانے میں اس نے دیر نہیں کی تھی سمیان نے بھگور زرش کو دیکھا وہ منتظر تھی تم ساتھ ہی تھی یاد ہوگا تمہیں یہ تصویریں ان دونوں لڑکیوں نے زید کر کے بنوائی تھی سمیان نے سرسری انداز میں کہا تھا اس کے اندر کی چھٹی خص نے اسے عزارم دیا تھا وہ ایک دم سمیان تھے بڑھ ملا کچھ نہیں کہہ سکتی تھی بیتکل بھی اور اپنا یہ تبنی جگہ مگر وہ سمیان کا صرف احترام ہی نہیں کرتی تھی وہ دل و جان تھے اس کی عزت بھی کرتی تھی اور اس عزت کے وجہ سے وہ اسے ڈرتی بھی تھی وہی ڈر جو بڑے بائیوں سے چھوٹی بہنوں کو ہتا مگر اس وقت اس کے اندر جو کیفیت ابری تھی وہ کچھ اور ہی تھی وہ بڑھ رہا سمیان سے کچھ کہنے ہی سکتی سمیان کے سرسری انداز پر وہ صرف دیکھے گئی آپ کو یہ تصویر کیسے لگی ہیں کچھ تو کب کے بعد اس نے پھر پوچھا تب ہوتا چی ہمزہ کافی کیوں لگ رہا ہے اس میں ہے نا سمیان اسے تائید چارہ تب وہ صرف سرحلہ کر رہے گی وہ سمیان کے انداز اور تبار تھے کچھ بھی احس کرنے سے کاثر ہی تھی اسے بہت مایوسی ہوئی تھی اس نے ایک گہلی سانس کھینچ کا کرتی چھوڑ دی تھی ہو سکتا ہے مجھے کچھ وہم ہوا وہ اس نے اپنی کیفیت کو جھٹا دیا تھا کیا ہوا اٹھ کیوں گی دونوں تصویر لفافے میں مڈھاتے ہوئے سمیان اہمہ نے زرش کو دیکھا وہ حضی بہت وقت ہو گیا مجھے ماما پرشان ہو رہی ہوں گی ویسے تو میں نے پھونک کر دیا تھا ملنا ہے سوچ رہا تھا گھر جا کر شام تک فریش ہو لو تمہیں گھر ڈواپ کر کے چچے جان سے بھی ملوں گا سمیان نے ایک دم پر اگرہ بنایا تھا زرش نے کچھ کہنا چاہا پھر چپ ہو گی میں پاپا کو بتا کر نیچے آئی ہوں آپ چلئے وہ کمرے سے نکل گئے تھے سمیان کی نگاہوں نے دروازے تک اس کا تاکب کیا تھا زرش تصویریں دیکھنے کے بعد کچھ علج سے گئے تھے سمیان کو ایک دم حسوس ہوا تھا زرش کی کیابیس اس کی آنکھوں کی تحریر وہ تو اسے ہی اس کے چلے کی کیابیس سے ہی اس کے اندر کا حوال جان لیتا تھا اب کیسے نہ جان لیتا زرش بلکل ہی ستنا ہو جیتے جساں تصویریں بنوانے کے بعد تھا وہ اس سے پہلو بچار ہی تھی اور اب سمیان کا بھی چچی کے ہاں جانے کا کوئی پروگرام نہ تھا مگر اب زرش کا اندازہ کا اس نے ایک منٹ میں فیضہ گیا تھا زرش اس کی طرف سے بدگمان تھی زرش کی آنکھوں میں سمیان نے پڑ لیا تھا اور اب وہ اسے تب تک تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا جب تک اس کی بدگمانی ختم نہ ہو جاتی اور سمیان احمد کو بتاتا زرش کو کیسے کیسے ہم بہلانا ہے رضیہ چچی اور فاروق چچا نواز کے ساتھ وائدہ حالہ کی عادت کوئی تھے ان کی آمد کی تھوڑی دیر بعد احمد صاحب زبیدہ چچی اور رمشا بھی آگے تھے نواز جو چچی چچا کے ساتھ نواز کو موجود دیکھا کچھ گبر آگے تھے رمشا بغیرہ کو دیکھا کچھ بہال ہوئی میں کل آپ کے ہاں گئی تھی مگر وہاں جا کر پتا چلا کہ آپ ادھر ہیں اسی لیوپا بغیرہ کے ساتھ ادھر آگئی یوں آگئی ہوں پھر میں بڑی امہ کی ایک دفعہ بھی طبیل پوچھنے نہیں آئی تھی پہلے ٹپ پر چلے گے اور پھر واپس آ کر کالج بغیرہ چائے پتے رمشا نواز کے پوچھنے پڑ کے آج وہ کیسے چلی آئی کے جواب میں کہہ لی تھی نواز مسکرہ کر حالہ کی طرمت وجہ جنہیں مقاہب کہے کوئی نہ کوئی چیز کھانے کو دی رہی تھی ابھی دل نہیں چاہ رہا تھوڑی دیر پہلے کھانا کھایا تھا اب تو رات کو ہی کھاؤں گی یہ چائے کافی انہوں نے منع کر دیا تھا نوازہ بیٹا جاؤ شاکرک کو وہ شارک کو فون دو کر مہمان آئے ہوئے ہیں وہ کب تاکار ہے اب جی اچھا نوازہ اٹھ کر گئی میں گئی تھی کل شام حالہ کے ہاں حالدہ کے ہاں وہ تو بہار سے تپڑی تھی درستہ شادی کے کپڑے وغیرہ پوچھنے تھے نمیلہ کے گھر پڑی تھی بتا رہی تھی کہ اممہ کی طبیعت ٹھیک نہیں نمیل گیا تو اممہ کو لے آیا آپ اکیلی نار ہیں نمیلہ کو آپ کے پاس چھوڑ گیا تھا نمیلہ کے باہر چلے جاننے کے بعد رضیہ چچی نے کہا تو باہدہ آپ پا متفق کر ہوئی کیا حالدہ کی طرف زیادہ حراب ہو گئے زیادہ تو نہیں بلڈ پریشر کا مسہ ہو رہا تھا اور ساتھ میں محاروی میں نے تو کہا بھی تھا حالدہ کو کہ چلی جاؤ پھر شادی بھی نزی کے شادی والے گھر میں سو کام اور بکھیلے ہوتے ہیں نمیلہ کو بھی منع گیا تھا کہ مات بیجنا شاکرہ دن رات تو یہی ہوتی ہے مگر نمیل چھوڑ گیا تھا نمیلہ کو اللہ عجر دے اپنی اولاد کو دو پردیس میں ہیں شارک بھی کب تک سب کام دندے چوٹار کا میرے ساتھ پٹی سے لگا بٹھا رہے قسمت میں بیماری تھے اللہ نے دی ہے تو برداش کام آدھا بھی دے رہا ہے ایک دو دن میں نمیلہ کو بھی بیج دونگی کر رمشا ہموشی سے اٹھ کر باہر چلی گئی تھی اندر باقی صاحب باتوں میں مصوف تھی وہ ادھر ادھر جانگتے نمیلہ کو دیکھتے کچن میں چلی آئی تھی اکرہ اور نمیلہ دونوں رات کے کھانے کی تیاری میں مصوف تشارک وہ پون کر کے وہ کچن میں آگئی تھی کہ شاکرہ کے کام ایک کچھ مدر تحقیق کر دے رمشا کو دیکھا مصوف آئی اور سناو پھر کیسر آٹیب کچن ٹیبل پار بیٹھی اپنے سامنے باتے مرٹر چھیلتے اس نے رمشا کو بھی ساتھ والے کلسی پر بیٹھنے کا شرعہ کیا تھا بہت اچھا آپ کے ہیں کبھی مضافات کے طرف انوارہ کے گم لے پھرنے کا شکنہ تھا اس کی طبیعت تھے سبھی واقف تھے واقف تھے واقف تھے رمشا بھی اس کے ساتھ مرٹر چھیلنے لگی ایک دو دفعہ سکول یا کالج کے ٹیپ کے ساتھ اسلام آباد یا ہماری جانے کا برورہ مکملہ تھا ہاں کالج کے ٹیپ کے ساتھ ایک دفعہ ساتھ دن کے لیے سواد گئے تھے اس کے بعد کہنی اچھے علاقے ہیں یہ سارے ہوب انجوائی کیا ہوگا تم لوگوں نے دوستوں کے ساتھ ٹیپ انجوائی کرنے کا تو اپنا ہی مزا ہوتا ہے بہت زیادہ پہلے بھی ہر سال جاتے رہے ہیں ٹیپ کے ساتھ مگر اس طفح جانے کا جو مزا آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا بڑی یادکار حقائطیں ہیں سنے گی تو ہس ہس کا برحال ہو کا شاکرہ جاؤ دیکھو مہمان کو کس چیز کی ضرورت ہو نہیں وہ پتہ تو کرو شاک بھائی پہنچ گئے ہیں یا نہیں کال تو میں نکال دی تھی ان کی سیکٹری نرسیب کی تھی تو ان کے موبائل پر ٹرائے کرو جاؤ شاہ باش رات کے لیے وارٹا گوند کا فارق ہوئی تو نویرہ نے حکم نویرہ کے حکم باہر نہیں کر گئی ریمشان نویرہ کا انداز حاصل پر نور کیا تھا مالکانہ تاثر نہیں یہ اطمال سلجہ ہوا انداز گفت گو تھا اتنے آرام اور سکونتے مصروف تھی جیسے اپنے گھر کے کچن میں بٹی اور ذرہ بھی اجنبیت یا بیگان گی نہ تھی پر حلوس اور محبت کرنے والا مزار تھا شاکرہ سے مہاتب ہوتے ہوئے بھی طبیعت کی نرمی قائم تھے نویرہ کو اس نے بہت کام اس گھر میں دیکھا تھا مگر جب بھی دیکھا تھا ایک خاص مالکانہ انداز ہوتا تھا جیسے یہ گھر اس کا ہی ہو کیمہ وقت مصروف چلتی پھر تھی حکم دیتی بڑی امہ یا شارق کی طرف سے متوقع جیسے یہ گھر واقع اس کا ہو جبکہ ان کے ہانے پر نویرہ کا انداز ایسا نہیں ہوتا تھا وہ اہمانوں کتنا ہوتی تھی اس سے یہاں زبادہ بیگم سے تقلب اور اپنا عیت کا اظہار کرتی تھی وہ اسے مہمان بن کر رہی تھی اور اب اسے ایک واضح تغیر محسوس ہوا تھا وہ نویرہ سے باتوں میں مصروف رہی تھی تھوڑی دیر میں شارق بھی آگیا تھا کچھ دیر اما اور دیگر لوگوں میں بیٹھ کر وہ کپری چینج کرنے اٹھ گیا تھا اٹھ گیا تھا نواز جو اتنی دیر سے برو میں بٹا بور ہو رہا تھا وہ بھی ساتھ ہو لیا اپنی کمرے کی تک جاتے تک جاتے ہوئے نویرہ اور ریمشا کو کسی بات پر کھل کھلا کہا سے سننے کا وہ دونوں ہی رکے تھے شاکرہ چلے پر ہنڈیا چرھانے میں ملصوب تھی ریمشا کے آگے چابلوں والی ڈش تھی جو وہ شاید چن رہی تھی جبکہ نویرہ پیاز چلتے مسلسل میں اس قرار ہی تھی اپنی رات گئے والی کیفت کے بعد وہ دوبارہ نویرہ کے سامنے نہیں آیا تھا صبح معمول کے مطابق اٹھ کر تیار ہو کر بغیر ناشتہ یہ آفیس کے لیے روانہ ہوا تھا یہ نہیں تھا وہ خود سے چلمیدہ تھا مگر رات ہوتھ باتاری ہونے والی کیفت پر وہ ہوش بھی نہ تھا اندھونی جذبات کے تبدیلی پر اگر وہ قابل نہیں کر پا رہا تھا تو ان کو ہتم کرنا بھی نہیں چاہتا تھا وہ جہاں کیوں دیسو بات شاکرہ سے پتہ چل گیا تھا مگر رات کے بعد وہ اسے اب دیکھ رہا تھا اس کی حسی کرکلاتی صورت دے کا دل مچل اٹھا تھا مسلسل بڑی چہتی ہوئی زندگی کا احساس جگہتی آواز ان کے اندر کی شوریدہ سری سری کو ایک تلاتم ہیز طوفان سے ہم کنار کرنا لگے تھی تم دونوں کا بھی کوئی جواب نہیں تو وہاں ایسے بھی کسی کو زج کرتے ہیں وہ ہو سکتا ہے وہ کیا وہ کا پر واقعی میرے نہ ہو بقول تمہارے لڑکی اتنی جنگ تھی تو پھر اتنی جنگ لڑکی کا شادی چودہ ہونا حضب نہیں ہو رہا خنکتی حسی کے بیچ مدم جیسے چھنکا اور شارک زمان کے دل پر ہی نہیں نواز فاروق اس مادو پار بھی انداز ہوئی تھی وہ بھی گویا دہلیز بھا اٹھا گیت لیمشا کی بیتہاشا حسی اور نمیرہ کی عمردی حسی نے دنک سے بکے دیتی دل دماغ کے اطراف میں گویا لالا گل رہک اٹھے لالا گل رہک اٹھے تیجکین کریا پی اس میں ہمارا کوئی دوش نہیں تصویریں پیاز کارتے اس کی آنکھوں سے پانی بھی بہنے لگا تھا ایک ہاتھ سے سسو کی بدودت آنکھوں میں بڑھ آنے والے آنسو ساب کرتے وہ تیزی سے پیاز کارت رہی تھی اب تو مجھے بھی تجسس ہو رہا ہے وہ کپل دیکھنے کہ ہیر تم دونوں نے ان کو ذرچ خوب کیا کیسے ہوتے ہوں کہ دونوں میں بیوی ویسے لڑکی کچھ سست اور بیمار بیمار سے لگ رہی تھی اگر وہ نارمر ہوتے تو قیامت لگتی زندگی میں پہلی دفعہ میں نے جیتی جاگتی قیامت دیکھی تھی جیتی جاگتی قیامت اتنی بناوٹی دور میں جیتی جاگتی قیامت کہاں اس نے رمشاہ کو چھیرہ تھا اس کا کہکہ برپور تھا آپ جگی نہ کریں مگر آپ نے اگر انہ دیکھا ہوتا سانویرہ کے چہرے بعد دنک رنگ پھیلے تے وہی نواز ربی رمشاہ کے سب سے بار سٹ پڑھایا تھا خدا کو مانو لگی کیوں چھوٹھی تریفیوں کے پل باندھ ہی اپنی گبار پر شفق بکر تے لائلہ گل کے اکس مٹانے کو اس نے رمشاہ کو ہی ٹوگ متقرر یہ کیا ہوگیا جگین نواز رمشاہ کی سالی بکوا سنی ہوگی بہت چہنے کے باوجود بہت قبرہ پر کابونہ پاس کی تھی شارق سمار کے کیا تاثرات ہے وہ نہ جان پائی تھے اور نہ جان لے کی جس تھی نواز کیا سوچ پائی تھی نویرہ کے جو گبرا کا روح مونے پر رمشاہ نے بھی پر رکار دیکھا تھا اور یا وہ بھی اگزم اٹھ کڑی ہوئی ان ایک کی آنکھوں میں بڑا سلکتا سا جذبہ تھا جبکہ دوسرے کی آنکھوں میں تمانیت بن کا اتا جانے والے سرخوشی تھی اپنیت محبت تھی جذب کا سمندر موجزن تھا نویرہ سنگھ کے پاس جا نال کھول کر ٹوکری پانی کی تیز دار کے نیچے رکھ چکی تھی اسلام علیکم شارک بھائی کیسے آپ کچھ پال قبل شوہ اور شریعت رمشا ایک پال میں مودب بن گئی تھی نویرہ سے شوہ ہی ایک تب وہ ان سنجیدہ ہوگی تھی شارک زمان کی بار بار اُردی گرتی نظر کا مہور وہ موجود ہے جس کی مدر چھنکار اپنے پر سمیٹ سمیٹ چکی تھی جو روح موری یکسر دات بان چکی تھی اس کا بدہ بدا روح پہلی دبا دیکھنے کو ملا تھا جو اکسر حیران کون تھا رزق ایسا ہے بڑا گفت کو شارک نے پوچھا تھا ٹھیک ہے جب ہم آئے تھے اکیڈمی جا رہا تھا جا چکا تھا آئیے بٹھئے نواز اب بگاہ بگاہ نویرہ پر نگائے کرم کار رہا تھا جسے رمشا نے بھی دیکھا اس کے چہرے کی نے ملیہ میر کار دی تھی جی نربان کار کی پیس دو کا اس نے سار پر کب طلب ہو لی تھی شاکرہ سے مت بنوانا روزانہ اس کے ہاتھ کی بیتاؤ تمہاری چائے اچھی ہوتی ہے اس بنانا وہ سے احساس میں گر گی تمہارا بھی کوئی جواب نہیں رمشا سہول سمجھ بول گا بتانے کب سے کھڑے تھے دونوں نے کیا کچھ سنا ہوگا اپنی حفظ مٹانے اس نے رمشا کو ہی ٹوک دیا رمشا جو خود بھی دونوں سے ہر فرات تھی شارق بھائی کا میں کہن نہیں سکتے ربطہ نواز بھائی کے اندر کی سر خوشی ان کے شہرے سے واضح دکھائی دے رہی تھی پلڑ کر دیکھتی تو سہی چاول اس کے سا پہنچ کے تیٹرے ایک طرف کس کھا کھا وہ چھی رہی تھی بکو مجھے کیا ضرورت ہے دیکھنے کی سر جو رکھتے کبھی تاگیا خود با خود اندر تاک مطمئ ہوتی چل گئے تھی کچھ دیر پہلے کی ازدراری کیفیت بھی پال کو مادوم ہوگی اگر ایک فاہر ایک مان ایک سرور رگو پی میں سرد کر چکا تھا رمشا مسکرا کار دیکھتی رہی